بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیاپٹر بینٹیو سے محمود اکیسر اور آج کی کچھ انتہائی اہم خبریں ہم آپ تک لے کر آرہے ہیں وہ بھی خاص طور پر طالبوں کے حوالے سے ایک دو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان مارکل کمیشن نے بہت ہی اہم فیصلہ لیا ہے تاریخ میں سے پہلی یہ فیصلہ نہیں لیا گیا تھا ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر یہاں تک کہ سیاستدان بھی ملابس ہوئے اس معاملے میں اور باقاعدہ طور پر اہتجاجر کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہم نے سٹوڈنٹس کی طرف سے بھی دیکھا کئی معاملات تھے اب انتہائی اہم اعلانات کیے گا ہیں پاکستان مارکل کمیشن کی جانب سے لیکن کیا اعلانات ہیں یہ اور ان سے کتنا فائدہ پہنچے گا قومی سدہ پر جو طالبوں ہیں جو مارکل کی سٹوڈنٹس ہیں ان کو اور کچھ گرانٹ جو دی جائے گی اس کا فائدہ کس کو ہوگا یعنی کیا واقعی جو مارکل کی اتنی بھاری فیسیز ہیں اب ان میں آپ کو آسانی مل سکے گی یہ ہم آپ کو آپ نے آج کے اس پروگرام میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ بات کریں گے پشاور یونیورسٹی کے حوالے سے کے پی کی یونیورسٹی کے حوالے سے خائبر پختوں خانے یونیورسٹیز نے اہم اعلان کیا ہے اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہاں پر اور وہ ہے لڑکیوں کے اور لڑکوں کے لباس کے حوالے سے کیا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے پیچھے انتہائی سجیدہ محلقات ہیں سننے میں یہ کام سی بات لگتی ہے کہ یونیورم جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا اہم جو ہے وہ اعلانات کیے گئے ہیں لیکن در حقیقت ایسا کیا ہوا کہ اس یونیورسٹی کو اتنا بڑا جو ہے وہ قدم دینا پڑا اس پر ہم بات کریں گے لیکن باقاعدہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاں کہ آپ پر ناصف ہماری ویڈیو جو ہے وہ بروقت دیکھ سکے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر نئی خبر جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے اب بات کر لیتے ہیں پشابر یونیورسٹی کے حوالے سے خیبر پختونخواہ کی دو یونیورسٹیز ہیں بڑی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے جوست جینز جو ہے جیسے ہم ٹائٹ جینز کہتے ہیں ٹائٹس کہہ لیاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اکثر جب کرمیاں آتی ہیں تو کرتوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائٹس کا رجحان بڑھ جاتا ہے خواتین جو ہیں وہ خاص طور پر ٹائٹس کے ساتھ جو ہیں وہ یہ جینز پہنتی ہیں عمومی طور پرگرم خیبر پختونخواہ کی یونیورسٹی کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر لباس تھوڑا سا مختلف کانسیڈر کیا جاتا ہے لیکن حالی میں ہم نے لکھا ماضی میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ریکارڈ ہوئے جہاں پر میک اپ کا بہت زیادہ خواتین نے خواتین سٹوڈنٹس نے استعمال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس طرح کا لباس پہنا جو کہ عمومی طور پر نامناسب لباس قرار دیا جاتا ہے دلوائیت والبات کے لئے اب چونکہ جب ہم ٹرڈیشنل پوائنٹ اف یو سے بات کرتے ہیں ثقافت کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے ایڈیاز ہیں پاکستان کے جہاں پر لباس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے فوقیت دی جاتی اور اس کا ایک سپیسیفک ٹرائٹیریا جو ہے ہوتا ہے اسی طریقے سے خیبر پختونخواہ کے بھی کچھ مخصوص علاقوں میں لباس جو ہے اس کا دھیرہ ہونا لباس کا جو ہے وہ کبر کیے ہونا بہت زیادہ جو اس لباس جو ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلے لئے گئے ہیں کیونکہ اس طرح کی بھی خبریں ملی ہیں کہ ایسے لباس پہنے پرخواتین جو ہیں ان کو شدی تشدد کا سامنا بھی فیملیز کی جانب سے کرنا پڑا اور یہاں تک کچھ واقعات میں مارپیٹ جو ہے وہ انتہائی جان لیوہ بھی ان کے لئے ثابت ہوئی اس طرح کی انسیڈنٹ کے سامنے آنے کے بعد باقاعدہ طور پر تو انڈیویجن کیسز کو ریپورٹ نہیں کیا گیا لیکن اوور آل پھر سٹوڈنٹس کی بہتری کے لئے ایک فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا اور سوائے گورنر شاہ پرمان کی حضائیت پر عمل کرتے ہوئے خیران پختونخواہ کی دور یونیورسٹیز نے ٹی شرٹ میک اپ اور جو ٹائٹس ہیں یا جینز جو ٹائٹ ہوتی ہیں ان کو پہنے پر پاولی آیت کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نئی بریس کوٹ پالیسی جو ہے اس کا نحفاظ عمل میں لائیا گیا ہے جس کی تعبیل میں ہزارہ یونیورسٹی جو ہے وہ سارے فیرست ہے کیونکہ اس نے چھے جنوری کو اپنا نوٹفیکیشن جالی کیا تھا اس کے بعد ہی یونیورسٹی کا گرم زکر کرتے چلیں تو یقینات دیگر یونیورسٹیز بھی کو فالو کریں اچھا یہ جو یونیورسٹیز کے اندر رجحان ہوتا ہے گلے کے اندر جینز پہنے جاتی ہیں ان تمام پر پابندی آیت کرتے ہوئے واسکر شہوار کبیز جو ہے اس کو ڈرس کوڈ پالیسی میں شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کورڈ جو آپ کا جو ڈرس ہے اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو زیورات ہیں وہ نہیں پہنے گی جو سٹوڈنٹس ہیں ہلکا پھلکا جیسے ایرنگز ہیں وہ پہنے جا سکتی ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو باشا خان یونیورسٹی ہے اس میں بھی سینڈیکیٹ کے ذریعے سے فیصلہ لیا گیا ہے یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ اس کا نفاظ فوری طور پر سوچا گیا اور زبردستی مطلبہ پر کر دیا گیا ہے برکس ایڈیکیٹ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو کچھ جو ماہر تعلیم ہیں اور کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پالیسیاں ہیں یہ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس پالیسی کے لیے یا یہ جو نئے اخترمات ان کے لیے حمایت دیکھی گئی ہے کچھ اس کی مخالفت میں سامنے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تاریخ دور کی یاد دلاتا ہے اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف باپس تکے لیں گے والی جنریشن کو مزید ذہنی طور پر پریشان کرنا اور تنگ کرنے کے متعادف ہے اب یہ دو طرح کی جو صورتحال سامنے آئی ہے جب ہم بات کرتے ہیں جب باشد خان یونیورسٹی ہے آزار یونیورسٹی ہے یا پر دیگر جو یونیورسٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو کہ آپ فالو کرنی ہیں بیس پورٹ کو اس پر بات تو کی جا رہی ہے طالبات کے لیے جو اس کو لازمی بھی خرار دیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف کچھ سٹوڈنٹس اور خود جو تعلیم دینے والے جو مختلف مہارین تعلیم ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ یہ پابندیاں سٹوڈنٹس کو ذہنی طور پر بھی تنگ کریں گی اور اس کے ساتھ آنے والے وقت میں جو ہے ہم انتہا پسندی کی طرف ایک بار پھر لوگوں کو لے کر جائیں گے اور وہ سٹوڈنٹ جو روحشن خیال ہو کر یونیورسٹی سے نکرنے چاہیں وہ ترحقیقت بند دماغوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے طلبہ کے کرزوں اور ان کی جو گرانٹ ہے اس کیلئے فنڈ ہی تشکیل لیا گیا ان کی جانب سے اس کے ساتھ اگرام بات کرتے چلیں تو چونکہ حالی میں سیاستدان جدی پی برادری ہے ان کی جانب سے احتجاج جو ہے وہ سامنے آیا تھا اور تلقیج جو ہے وہ بھی کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ کچھ مہینوں کا ذکر کرتے چلیں تو کافی ہیٹ لائنز ہمیں ایسی دکھائی دیں جہاں پر باقاعدہ طور پر بار بار میڈیکل اونے کی طرف سے کیا جانے والا احتجاج اس کو بھی منچن کیا جاتا تھا اور یہ بھی بات کی جاتی تھی کہ باقاعدہ طور پر سیاسی حلکوں کے جانب سے بھی ان کو ان کی ڈیمانڈ اور ان کی مانگوں میں حمایت حاصل ہے اب اگر ہم بات کرتے چلیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بی ایم سی ہے یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن ہے ان کی جانب سے دہائی عام فیصلے لیے گئے ہیں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ عوام طلبہ اور جو صحت کے پیشے سے وابستہ افراد ہیں ان کے مفاد میں یہ فیصلے بہت اہم ہوں گے اب یہ جو فیصلے ہیں ان کے مطابق جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلی بار پچیس کروڑ روپے کا جو ہے وہ فنڈ قائم کیا گیا ہے تاکہ سرکاری اور نیچی شعبے کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے جو طلبہ ہیں جو مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں نہ صرف میڈیکل بلکہ اس کے ساتھ جنٹل کالجز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے جن کو فنڈز دیے جائیں گے جن کو گرانٹ دی جائے گی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کیونکہ اسے طلبہ کا مدد حاصل ہوگی اور وہ لوگ جو ڈاکٹری کے پیشے میں آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آسانی مل سکے گی ایک اہم فیضہ جو پی ایم سی کی جانب سے یہ جا رہا ہے وہ ہے غیر ملکی طلبہ کو ملازمت دینے کے حوالے سے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کووٹ میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ٹرابل نہیں کر سکے بڑی تعداد میں جو طلبہ یہاں پر موجود ہیں بینل اقوامی کالجز یہاں پر جو موجود ہیں کام کر رہے ہیں ان کے طلبہ کو بھی یہاں پر ملازمت اختیار کرنے کا اجازت نامہ دے دیا گیا اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان لوگوں کے لئے لازمی تھا کہ جس بھی کالجز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اپنے ملکوں سے اس کی پرمیشن ان کے پاس ہوئی بہت زیادہ ضروری تھی کہ وہ یہاں پر کام کر سکتے ہیں لیکن اب چونکہ حالات تھوڑے تبدیل ہوگی ہیں کووٹ کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ مقامی سطح پر ملازمت کرنے کے لئے ایک مخصوص بات کی اجازت دی گئی ہے غیر ملکی طلبہ کو اور ڈاکٹرز کی سپیشلائزیشن سے مطالق جو معلومات ہیں ان کو عام کرنے کی بات کی جاری ہے یعنی پیم سی کی جو ویب سائٹ ہے اب یہ بھی ایک انتہائی اہام باتیں اس پر ہم ایک الگ پروگرام آپ تک لے کر آئیں گے کہ بڑے پیمانے پر جو پیش آور ڈاکٹرز ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں خاص طور پر ناشنل ڈیٹا بیس ریجسٹریشن آثورٹی کی بات کرتے چلیں اگر ہم یعنی نادرہ کی بات کرتے چلیں تو ان کے ساتھ جو ان کے ناشنل ڈیٹیٹی کارڈز ہیں وہ جو ان کے ساتھ ریجسٹر ہیں وہ آپ کو بی ایم سی کی جو ویب سائٹ ہے یا ان کا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں بکھائی نہیں دیتے تو بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کے ناشنل ڈیٹیٹی کارڈز ہی موجود نہیں ہیں ان لوگوں کو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوست میڈیکل ورکرز جو ہیں ان لوگوں کو ریجسٹریشن کے بیچ میں لانے اور ان کے حقائق سابنے لانے کیلئے اب آن لائن ان کی نہ صرف ریجسٹریشن ہوگی ایک اور وجہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر پیٹس کرنے کے بعد دیلے ممالکہ رکھ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی پیٹس شروع کر دیتے ہیں پاکستان واپس نہیں آتے لیکن اس کے باوجود ان کی ریٹیلز جائیں وہاں پر موجود رہتی ہیں کہ وہ ایک مخصوص شعبے میں کام کر رہے ہیں ان تمام خلطیوں اور خامنے اور قطاعیوں کو دور کرنے کے لیے اب آن لائن جو مختلف شعبوں سے وابستہ مختلف جو سیکٹرز ہیں ماریکل کے ان سے وابستہ طبیعی عملہ ہے ان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر خود اپنا پروفائل بھی اپ لوڈ کریں گے اور اس کو اپ ڈیٹ بھی کریں گے کہ وہ پاکستان میں کام کریں وہ پاکستان سے باہر کام کریں ان کی سپیشلائزیشن کیا ہے اس طرح سے اور باقاعدہ طور پر اس جو ڈیٹا بیسے اس کو نادرہ کے ساتھ جوڑا جائے گا نیشنل جو ہماری ڈیٹا بیسے ریجسٹریشن آتھورٹی ہے اس کے ساتھ اور پھر دیکھا یہ جائے گا کہ واقعی یہ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں اوریجنلی ان کو آئیڈی کارڈ جو ہیں وہی شعبے میں ہیں اور اس کے ساتھ یہ واقعی میڈیکل کے شعبے میں اپنی خدمات سرک جانتے ہیں تو ایک بڑا کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اس طرح سے اس شعبے میں ہونے والی جو کرپشن ہے بادنوانی اس کا بھی خاتمہ ممکن ہو پائے گا دوسرے طرف پہلی بار تاریخ میں پچیس کروڑ روپے کی گرانٹ سٹوڈنٹس کے لیے جو سامنے آئی ہے اس پر سٹوڈنٹس میں خوشی کا اظہار تو ہے لیکن ایک بڑا سوال یا نشان یہ بھی ہے کہ کیا واقعی اس پچیس کروڑ گرانٹ کو ان طلبہ تک پہنچا آیا جائے گا جو مستحقین ہیں یا پھر کئی دیگر جو ادارے ہیں ان میں ہونے والی جو بادنوانی ہیں کرپشن ہیں پیسہ کھانے والے لوگ ہیں وہی لوگ یہاں پر موجود ہو کر اپنی آسانیاں تو گھونیں گے طلبہ پھر مہین کے مہین موجود رہے گے یہ کچھ اپڈیٹس تھی جو آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ تک لے کر آئے کچھ مزید خبریں بھی ہمارے آنے والے پروڈیمز میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے پھر وقت اتنا ہی جانے سے پہلے اتنا کہیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پھان سکے اللہ نئی بار